اسلام علیکم ناظرین ابو وقر کشموری آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و آفیت ہوں گے ہم مرکبات پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے آپ حضرات کو مرکب کے بارے میں بتایا پھر مرکب کی دو قسمیں مفید اور غیر مفید مفید مکمل ہو گیا ہمارا اس کی تعریفات اور اس کی اقسام یہ ہم نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتا دی تھی اگر وہ آپ نے مس کر دیا ہے سبق تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ وہاں جا کے وہ سبق دیکھ سکتے ہیں مرکب غیر مفید کی تعریف ہم نے آپ کو بتائی تھی پھر ہمیں غیر مفید کی چار قسمیں آپ کو بتائی تھی مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب امتزاجی اور غیر امتزاجی یہ ہم نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتا دیا تھا اور پھر ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا مرکب اضافی میں تین چیزیں ہوتی ہیں ان کی تفصیلات آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ تین چیزیں کونسی ہیں مرکب اضافی چل رہا ہے ہمارا مرکب غیر مفید کی پہلے قسم تعریف وغیرہ وہ گزشتہ سبق میں گزر چکا ہے اس کی مثال دیکھ لیں غلام زاہد زاہد کا غلام وہ جو تین چیزیں ہم نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتائی تھی آخر میں وہ یہ ہے مضاف، مضاف علیہ اور اضافت اب ان کو آسانی سے سمجھ لیں کہ جس چیز کی نسبت کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مضاف جس کی نسبت کی جائے اور جس کی طرف نسبت کی جائے اسے کہتے ہیں مضاف علیہ ٹھیک ہے اضافت کی جائے یا نسبت کی جائے اور یہ مضاف اور مضاف علیہ کے درمیان جو نسبت ہے اسے کہتے ہیں اضافت ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کرنا اضافت کہلاتا ہے اور اس اضافت میں جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اسے مضاف علیہ اور جس کی نسبت کی جا رہی ہے اسے مضاف کہتے ہیں ہے نا آسان بات جیسے غلام زاہد غلام کی نسبت کی جا رہی ہے زاہد کی طرف کہ یہ زاہد کا غلام ہے ٹھیک ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ فارسی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف علیہ بعد میں جبکہ اردو میں اس کے بلکل برقص ہے کہ اس میں مضاف علیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں ٹھیک ہے غلام زاہد زاہد کا غلام دیکھیں زاہد پہلے آ گیا اور غلام بعد میں ٹھیک ہے اچھا علامات اضافت دیکھ لیں ابھی علامات اضافت دو قسم کی ہیں کچھ وہ ہیں جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو بہت ہی کم استعمال ہوتی ہیں زیادہ استعمال ہونے والی علامات زیر جیسے غلام زید اور حمزہ اور یائے مجہول ٹھیک ہے اور کم استعمال ہونے والی علامات ہیں را را از اور با ٹھیک ہے اچھا یہ جو اضافت ہوتی ہے اضافت مضاف مضاف علیہ میں مرقب اضافی میں اضافت ہوتی ہے اس کا ترجمہ کا کی کیسے کیے جاتا ہے جیسے غلام زاہد زاہد کا غلام ٹھیک ہے کلاہ زاہد زاہد کی ٹوپی ٹھیک ہے اب یہ تین باتیں سمجھ لیں تین سے چار باتیں ہیں یہ دو یہ تین اور یہ چار ٹھیک ہے یہ سمجھ لیں کہ مضاف پر اکثر زیر ہی آتی ہے جیسے غلام زاہد غلام زاہد لیکن اگر مضاف کے آخر میں ہاں ہے ہے یہ والا یہ یہ ہے تو وہ جو زیر ہے وہ حمزہ تھے بدل جائے گی ٹھیک ہے جیسے جامع یہ تھا جامع جامع کہتے ہیں کپڑے کو جامع زاہد اب یہاں پہ زیر نہیں دیں گے ہم یہاں پہ حمزہ لگائیں گے ٹھیک ہے اچھا لیکن اگر اس مضاف میں ٹھیک ہے ہے سے پہلے الف ہو ٹھیک ہے یہ الف یہ ہے ہے اور اس سے پہلے ہے یہ الف ہے سے پہلے الف ہو تب ہم حمزہ نہیں بلکہ وہی زیر ہی لگائیں گے جیسے راہ نجات سمجھ گیا آپ حضرات بہت ہی آسان بات ہے کہ اگر ہے سے پہلے الف ہو تب ہم آپ حمزہ نہیں بلکہ کسرا ہی لگائیں گے زیر ہی لگائیں گے جیسے راہ نجات اسی طرح اگر مضاف کے آخر میں الف یا واو ہے تو وہاں پہ زیر نہیں وہاں پہ زیر تبدیل ہو جائے گی یائے مجھول سے ٹھیک ہے دیکھ لیں ابھی جیسے دیبا دیبا ایک خاص قسم کا ریشم ہوتا ہے دیبا روم روم کا ریشم تو یہ الف ہے تو یہاں پہ دیبا اور مو 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 کہتے ہیں بالوں کو مو مو اب دیکھیں واو آگیا تو یہاں پہ زیر نہیں بلکہ یہ یائے مجھول آئے گی تو یہ ہو جائے گا مو سر سمجھ گیا آپ حضرات بہت ہی آسان بات ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں تھوڑا سا دماغ گڑانے کی ضرورت ہے یہ استعلاف سمجھ لیں فق اضافت اضافت کو ختم کرنا کبھی کبھی زیر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں اس عمل کو کہتے ہیں فق اضافت یعنی اضافت کو ختم کرنا ٹھیک ہے سرچشمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ راہ نجات ہے جیسے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ فارسی کے بہت سے الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں سرچشمہ اب یہ ہے اصل میں سرچشمہ لیکن اس کو سرچشمہ کہتے ہیں پدرزن پدر زن یہ اصل میں تھا پدرے زن بیوی کا باپ یعنی سسر تو اس کو پدر زن پڑھیں گے اصل میں یہ کیا تھا پدر زن سرچشمہ علامت کے اعتبار سے اضافت کی دو قسمیں ہیں یہ انشاءاللہ ہم آپ حضرات کو اگلی نشست میں بتائیں گے کہ علامت کے اعتبار سے مضاف کی اضافت کی دو قسمیں کون سی ہیں اور ان کی تعریف ان کی مثالیں اچھے سے اس کے علاوہ اضافت کے بارے میں مزید کچھ بھی ہے جو ہم آپ کو اگلی نشست میں بتائیں گے اس سبق میں اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن ہم سے پوچھ سکتے ہیں کوئی ججگ کی بات نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر نیا سبق بھر وقت آپ حضرات تک پہنچ سکے اپنا بہت خیار لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کریں